نمشکار میں منیش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر فاس دراصل پنجاب اور ہریانہ میں بزلی کی سنکٹ کی سمسیہیں جو ہے وہ لگاتار چل رہی ہے چرچہ میں ہے آج کا بیس ہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں بزلی کی سنکٹ بہت زیادہ گہر آیا ہوا ہے ان تمام مددوں پر ہمارے ساتھ بات چیز کریں گے ہریانہ کے بزلی منتری رنجیت چوٹالا نمشکار جی بہت عنوان تھے ہیں سر لگاتار بزلی کی سنکٹ گہراتی جا رہی ہے آخر کار کیا بیوستہ کر رہی ہے سرکار کٹ لگاتار لگ رہا ہے کیا کیا بیوستہ ہی ہو رہی ہم پہلے ہی مان کے چلتے ہیں کہ جیسے جیسے اپریل کے بعد مئی جون میں بہت گرمی ہو جاتی ہے اور فارمز کا بھی پیڈی سیزن شروع ہو جائے گا ٹیویل کنیکشن ایک دم چل پڑیں گے پہلے گیوں کی ہارویسٹنگ ہو جائے گی نئی فضل کا بہائی کا ٹائم آئے گا تو مان کے چلتے ہیں کہ ہی زیادہ آج کل ہماری جو ہے کل ہماری جو میکسیمم کنجمشن تھی وہ چودہ چودہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ اور چوالیس ازار یونٹ تھے اور یہ پندرہ جون کے بعد ہر روز ایک لاکھ یونٹ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ پھر آہ وہ سوئنگ پیریٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ جون میں جولائی میں جا کے یہ چھبیس لاکھ کروڑ چھبیس کروڑ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی مان کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت کوئی پرویلم نہیں آج کل ہمارے پاس ساڑھے چھے سات آزار میگا وات آویلیبل ہے کل سے ہمیں پانچ سو میگا وات اور ملنے شروع جائے گی جو ہمارا ججر سے ہمیں سی ایل پی ججر سے ملنا ہے وہ کل ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی ایشیو نہیں ہے ہمارے پاس ابھی پانچ سو میگا وات ہمیں آنے سے گجرات سے ملنا شروع ہو جائے گا پندرہ جون کے بعد جب ہمارا پیک سیجن آتا ہے تب آپ یہ سمجھئے کہ ہمیں آپ کا کیرل تامیل ناڈو آندرہ کیرل تامیل ناڈو آندرہ اور پھر اس کا اوڑیسہ اور بنگال ان میں مونسون جلدی آ جاتا ہے پندرہ جون سے وہاں مونسون آتا ہے تو وہاں بجلی کی کھپت کم ہو جاتی ہے تو وہاں کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ادھر بجلی ہمیں سستے باو میں آج کل تو بارہ روپے یونٹ پر ڈے خرید رہے ہیں تب یہ ہمیں کوئی پانچ چھ روپے میں ہم مل جاتی ہے چار پانچ چھے اس سے بھی نیچے آ جاتی ہے تو تب آتی ہے ہمیں کوئی دکھنے برسات بھی شروع ہو جاتی ہے ادھر یہ بھی ہو جاتا ہے تو اس وقت لوڈ بھی بڑا ہوتا ہے بجلی بھی اویلیبلٹی بہت ہو جاتی ہے تو ہمیں زیادہ پروبلم نہیں آتی اور پچھلے دو سال میں جب سے میں پاور میرسوں کبھی دکھت آئی نہیں ابکہ ہمارا لائن لوس گھٹ کے ایک ریکارڈ ہے جو کہیں بھی نہیں ملے گا میرے گھر میں گجرات کرنا تک دو سٹیٹے ہو سکتے ہیں جن کام سے کم ہو ہمارا تیرہ پوائنٹ تیرہ پوائنٹ چھالیس ہے جو ساڑھے تیرہ پرسنٹ جب میں نے ٹیک آور کراتا تو اس تارہ پرسنٹ تھا تو اب ہمارا کافی کم ہو گیا ہمارا اڈانی سے بھی ایک ہزار پچاس ہے عالموس تقریبا ہمارا آپس میں ڈسپور تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا بیٹھ کے ماپس میں پیپر ہی سائم نہ ہونے ڈوکومنٹس وہ بھی ہمیں ایک ہزار پچاس ہے لیکن لگاتار کئی دنوں سے یہ چرچہیں چل رہی ہیں کہ جو وہ اڈانی کے ساتھ جو اڈانی گروپ کے ساتھ جو آپ کا ڈیل ہونا ہے وہ پیج کیا ہے جو پیج فسا ہوا ہے اگر وہ وہاں سے بجلی مل جاتی تو سائج جو یہ دکت لوگوں کو ہوئی اس گرمی میں وہ نہیں ہو پاتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا آپس میں کوئی اس میں ان کی پاور یہاں سے ہو کہ یہاں لائن لوگ سے اتنا تھا ہمیں یہ تھا ہم اپنے کاؤنٹس بتاتے ہیں ان کے اپنے تھے وہ بیٹھ کے سیٹل ہو گیا اس میں کوئی اسیو نہیں ہے دو تین مار ہمارے آفیسز کی میٹنگ ہو گیا ایسا کوئی خاص پیش نہیں تھا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مد پردیس سے پانچ سو میگا وارٹ بجلی خرید کی بات ہو رہی ہے بالکل نہیں ہے ہمارا ان سے تیہ ہو گیا اور ہم اگلے مہینے ان سے پانچ سو مینے میں ہمیں پانچ سو میگا وارٹ مل جائے گی اگر فیلحال کی بات کر رہے تو پردیس میں جس سے بجلی بنتا ہے انہیں کوئیلے کی تو کوئیلے کی اسیتی کیا کہ کہیں پہ کوئیلے کی کمی تو نہیں ہے پردیس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے تین یونٹ پانی پت میں ہیں تینوں یونٹ ہمارے چل رہے ہیں ہمارے دو یونٹ آہ کھیدر میں ہے آہ اسار میں جن میں اے چھے سو چھے سو میگا وارٹ کے ایک ہمارا چل رہا ہے ایک میں کوئیلہ کی کمی سے نہیں رکhuار اس میں ایک روٹر ہوتا ہے جو چھائنیز ہیں یہ ہمارے پرانے یہ کانگریس کے وقت کے لگے ہوئے ہیں تو اس میں روٹر جو ہے وہ چینیز ہی لگ رہا تھا وہاں لوگ ڈاؤن ہے میں خیال ہے کہ انیس پانچ سے ہمارا وہ شروع ہو جائے گا ہمارا روٹر آ رہا ہے وہ لوگ ڈاؤن کر کے رکا ہوا ہے دو یونٹ ہمارے تین سو تین سو میگا وٹ کے پانی پس میں دونوں ہمارے چلے ہیں جھاڑلی سے ہمیں چھے سو چالیس میگا وٹ مل رہی ہے دلی سے بھی ہمیں دادری سے سات سو چھے مگا وٹ مل گیا تھا وہ ہائی کوٹ کی وجہ سے سٹے ہو گیا تھا وہ بھی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے میرے خواہد میں کچھ دن میں وہ بھی سیٹل ہو جائے گا پاور کا ہمارے یہ کوئی پریس نہیں جب چودہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھوالیس لاکھ یونٹ کل خپت ہوئی تو اس میں جہاں ٹرپ ہوا ہے وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں تھا تو نائنٹی نائن پرسنٹ تو اس سے زیادہ سکسیس ریٹ تو ہو نہیں سکتا بلکل آپ صحیح کرے لیکن دیکھا جاتا ہے تو آپ کے سمیہ میں جو دیکھا گیا ہے تو بزلی ریپارٹمنٹ نے کافی ریکاوری بھی کی ہے لائن لوسج بھی کم ہوا ہے لیکن ابھی گرمی کی شروعات ہے پیک سیزن آنا باقی ہے جہاں گیوں کی کٹائے چل رہے ہیں وہیں پہ اب دھان کی بوائی بھی شروع ہوگی تو بزلی کی اور زیادہ خپت ہوئے گی تو آپ کی کیا تیاری یا یہ سرکار جو ہے اس بزلی کی سمجھے ہوں سے نپٹنے کے لیے اپنے کیا کیا تیاری کر رہے ہیں میں نے بتایا تک شہدہ آپ نے سنا نہیں کہ جب دھان کی روپائی ہوگی وہ پندرہ جون کے بعد سے ہوتی ہے جب وہ شروع ہوگی تب کیا ہوگا کہ ادھر جو آپ کا تامن لادو کیرلا اور اس کے بعد آندرہ اوڑیسا اور بنگال میں ان میں مونسون آ جاتا ہے ہم سے پندہ دن پہلے آتا ہے تو وہاں جب وہ مونسون آئے گا تو وہاں سے وہ جو ہمارا جو یہاں ریٹ ہے وہ پاور ریٹ ادھر لوڑ کم ہو جائے گا تو ہمیں بجلی پانچ روپے چھ روپے میں آج ہم بارہ روپے لے رہے ہیں تو پانچ روپے تو لینا تھرول میں بھی چار روپے کوس کرتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہو تک کتنی بھی ہم خریدیں بجار میں ملتی ہے تو وہ ہمیشہ کسی سٹریٹ کو بھی نہیں آتے پچھلے سال ہمارا میکسیمم جو لوڑ تھا وہ بارہ زار ایک سو بیس میگا وارڈ تھا اور ہم پہ اس وقت بارہ زار چار سو میگا وارڈ ہم پہ اویلیبل تھے تو ہم پہ تین سو میگا وارڈ سویر رہی نہینڈ رہی کبھی بھی بہت ہوتا ہے تین سو میگا وارڈ لائن لاؤس پہ اپنے لگوک تین سال آپ کا ہونے والا ہے تو اگر دیکھیں تو لائن لاؤس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے آخر آج کا لائن لاؤس کی کیا پوزیسن ہمارا آج کے دن لائن لاؤس جو ہے وہ تیرہ پوائنٹ چھالیس ہمارا ریکووری ریٹ ایک سو دو پرسنٹ ہے پچھلی بار جب میں وی سی کانفرنس میں تھا تو ہمارے آنیبل سینٹر میں پاور مینسٹر ہے سری آر کے سنگ جی انہوں نے بھی تعریف کری کہ ہریانوں کو میں بتائی دیتا ہوں کہ سب سے بڑی آپ کام کریں آپ کا لائن لاؤس جب تو ہمارا چودہوں سے اوپر تھا ہم پندرہ کے قریب تھے اب تو ہم تیرہ چھالیس پہ لی آئے ساڑھے تیرہ پرسنٹ سے بھی کم ہو گیا ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ گجرات اور کناٹک میں دو سٹریٹ میں ہو سکتا ہے باقی سٹریٹوں میں میرے خال میں نہیں ہے ابھی بھی بجلی چوری کے خلاف بہت بڑا سرچ ابھیان آپ نے چلایا تھا لگاتا ہے یہ ابھیان آپ چلاتے رہتے ہو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو چوری جو بجلی بڑے لیول پہ جو چوری کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا اور اس سے ڈپارٹمنٹ کو کیا فائدہ ہونا ہے دیکھیں یہ لگاتا چلتا رہے گا بند نہیں ہوگا اور جب تک میں اسے جیرو لیول پہ نہیں لے آنگا تب تک یہ لائن لاؤس جو چوری کرتے ہیں وہ رکتی رہیں چوری روکتے رہیں گے اور اس کا بہت اثر پڑا ہے ایک جگہ چھاپا مارا ہے تو چار اور گھر جو تھے سابدان ہو گئے اور اس کے بعد لائن لاؤس کافی کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جائے گا ایک آخری سوال پوچھنے چاہوں گا آج آم آدمی پارٹی کا راج سوا کا سانسد سوسیل گپتہ نے ایک بیان دیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں اگر ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو دوہزار پچیس میں ایس وی ویل کا جو مدہ ہے وہ مدہ ختم ہو جائے گا یعنی پنجاب سے پانی ہریانہ کو دیا جائے گا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ دیکھئے سپریم کورٹ میں فیصلہ سب جوڈیس ہے جب کوئی نہیں کر سکتا تھا سوسیل گپتہ تو ایک ایم پی ایم پی دواریانہ میں پہلے دس بنتے رہے ہیں کوئی آدمی اپنی بات کو کہہ کہہ دے اس کی کوئی سیما نہیں ہوتی کوئی اکمون کہہ دے پر اگر کوئی جمعہ داری سی بات کہے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو پنجاب میں بھی اناؤنس کر کے گئے کہ ریبال جی کے چنڈگٹ پنجاب کا ہے پنجاب کو جائے گا اور سرکاربن کی پنجاب کو ٹراسفر کرتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتے کوئی سینڈرل سبجیکٹ ہیں کاویری کا پانی ڈیسائیڈ سپریم کورٹ نے کرا ہریانہ کا ایس ویل کا معاملہ سینڈرل گورنمنٹ نے کرا تھا ہمیں کتنا ملے کتنا کیوشک ہو اس کے بعد کھدائی بھی شروع ہو گئی تھی چوہ دیویلال چیف انشرت تھے بادل سا پنجاب کے چیف انشرت تھے تو ایک کرون روپیہ بھی دے دیا گیا تھا اور کھدائی کا کام بھی شروع ہو گیا تھا یہ چوہ بنسلال کے وقت بھی چلتا رہا بجنال جی کے وقت بھی چلتا رہا یہ فیصلے سٹیٹ گورنمنٹ پہ اوپر ہوتے ہیں کوئی ایم پی کے فیصلے نہیں ہوتے ایک ایم پی کہہ دے اس بات کا ان کی اپنی بات ہے میں ان کی بات کو چیک نہیں کرتا پر ہمیں اپنے ادھکار کی بات کرنی چاہیے ہماری سیما کی بات کرنی چاہیے سر آپ بجنی منتری جب بنے تھے تو میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ کھولی تار اور ہائٹنسن تار کو لے کے آپ کیا کام کریں گے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی جو ہے ہائٹنسن تار کی جو دکھتیں آتی ہیں اس کو ہم دور کریں گے اور کھولی تار بھی جو ہوگی وہ نہیں رہے گی اس میں کتنا آپ کام کر پائے تو بہت دیجی سے کام رہے ہیں پر کیونکہ یہ سب مینویل ہیں آپ اس چیز کو نہیں کہ آپ کو تاریں بھی کھینچ کے سیدھی کرنے پڑیں گی پول بھی ٹیڑ ہے انہیں سیدھے کرنے پڑیں گے جب بجلی بند کریں گے تو لوگوں کو ٹائم بھی چاہیے سکول بھی ہے ہیلتھ بھی ہے ایڈیوکیشن بھی ہے اس کے بعد گاؤں میں لوگوں کو پانی سپلائی کا بھی معاملہ آتا ہے ساری باتیں دیکھیں پر ہمیں کافی تیجی سے ہم بہت تیجی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑا جلدی سے کر دراصل یہ ہمارے ساتھ ہریانہ کے بجلی منتری رنجی چھوڑا لے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہائی ٹینسن کی تار کی جو معاملہ ہے وہ ہم اس میں لگاتار ہم کام کر رہے ہیں اور جو بہت جلدی جو ہے وہ سمسیہ دور ہوگی وہیں پہ اگر بات کریں تو ہریانہ میں بجلی کی جو کمی ہے یا بجلی کی سنکر جو ہے اس کے پر انہوں نے کہا کہ لگاتار اس میں پریاس کیے جا رہے ہیں اور بجلی کی جو ہے خریداری ہے جو وہ بھی ہونے والی ہے اور ہریانہ کی جنتہ کو بجلی کی کمی نہیں آنے دیں گے خریدار ہے کہ اس کے پر انہوں کو Dannی کو Nanak لے